بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتوہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحجت بحق الحجت عشف صدر الحجت بظہور الحجت القائم عالم محمد علیہ السلام میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منعن اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیع و اے بصیر اللہ اے علی و اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے زلجلال و اے اکرام اللہ اے اللہ و کل شیع قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے بھی محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا من علیہ اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرن علیہ اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لوا من علیہ اللہ اے حسنین شریفین کریمین نو رین نیرین نو جنت دی سرداری اتا کرن علیہ اللہ اے میسمِ تمارنو اصولی تے بھی سکون اتا کرن علیہ اللہ اے مختارِ سکفینو ہتھکڑیاں وچ بھی حیبت اتا کرنے اے حضرتِ بلال دی عوازج طلوعِ شمس دا نظام رکھن علیہ اللہ اے شہن شامہ دے شہن شاہ اللہ اے بادشامہ دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ کرم کرن علیہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم کرن علیہ اللہ جلد معاف فرما دے من علیہ اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جان علیہ اللہ میرا اللہ تیری اتنی عصفتہ تیری بارگاوچ پیش کی تیاں تمام مومنین و مومنات نونار علا کے پہلی دعا پہ مگدہ امامِ زمندِ زہورِ اچتاجی فرمائے میرا مالک اسا گنہگارا نو موت تو پہلے امامِ عصر علیہ السلام دی زیارت نصیب فرمائے میرا مالک عزتِ عالِ تحار دا صدقہ اس عزداری نو شیعہ اہلِ سنت دے اس اجتماع نو قدم قدم ٹرائی نو میرا اللہ میرے بھائی دیس کوشش کابش نو اس ساری محنت نو جو عجر تیری ذات تیری عزت تیری شان تیری بلندی تیرے ملک تیری قدرت مطابق بڑھن دا ہے میرا اللہ اس تمام دے تمام عجر نو ظہورِ امام علیہ السلام اچتاجیل دا صباب دا ہے میرا اللہ مجلی سے عزاتِ جو رحمتہ اور جو برکتہ نازل ہو رہی ہیں میرا اللہ انا رحمتہ اور برکتہ اندر صدقے حاضرین جتنے مریضن حلیلن بیمارن میرا مالک عزت تیری سید ساجدی سلام اندر صدقہ تمام مریضانوں شفائے کلی عطا ہوں الہی عمید میرا مالک جو بے اولادن کامل الخیقت نیک نرینہ سہلے اولادن جو مقروزن خزان ہے غیب چھوکا سیدہ بہت بڑی دعا سب دل میں چھوکا کے میرا اللہ عزتِ عالی اطحار دا واسطہی میں گنہگار سمیت جو جو سکھ دے قبر شبیر علیہ السلام دی زیارت نصیب فرمائے بلخصوص اپنے گھر دا دیدار نصیب فرمائے اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرمائے جنت البکی جنت المالا دا سلام نصیب فرمائے بلخصوص کلے ایمان دا سلام نصیب فرمائے کربل دے سلطان دا سلام نصیب فرمائے مسافرہِ شام دا سلام نصیب فرمائے میرا اللہ تمام مقاماتِ مقدسہ دی حفاظت فرمائے میرے ملک و قوم دی حفاظت فرمائے امتِ مصطفیٰ تے رحم فرمائے حق دا بول بالا فرمائے علی و علی اللہ دا بول بالا فرمائے اسلام دا بول بالا فرمائے میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت اچھ بے پناہ اضافہ فرما اے ذکر پاک دے سوا میرا اللہ خاص حصہ اس خاندان دے جملہ مرہومین دے نام امال اچھ درج فرما حاضرین دے مرہومین دے درجات بلند فرما مریے حسین حسین کر دے اٹھیویے علی علی کر دے دامن پنجات بہران دے ہوئے حد حسا گناہ گاران دے ہوئے یا رب الحجت بحق الحجت عشف صدر الحجت بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ صلات و سلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم برحمتکا یا الرحم الرحمین ان اللہ و ملائکتو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بھائی آواز بہت آ دینا بسم اللہ دے نا خطبہ سوائیں کافی عرصے دا چھوڑ دیتا ہویا خطبہ آلے بھائی ٹھن پیچھا خطبہ آلے انہیں آن دے ہوئے خطبہ آلے بھائی ٹھن پیچھا خطبہ آلے انہیں آن دے ہوئے یا رمیمبر تھوڑا پیچھا رکھی ہے جہاں مجمع نہیں دستا اے تھرلٹو ہے اچھا ٹھیک ہوگا اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجروستک صلوات عزت سادہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ صادقِ آلِ محمد فرمین دین جیڑا بندہ ساری ذات تھے خوش ہو کے درود بھیجے ترز کے کمی نہیں آسکتی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ مرحبہ اپنے اپنے کبیرہ اور صغیرہ بناہ دی بخشش رستک صلوات عزت محمد مجلس حسین علیہ السلام ایک عظیم درسگاہ ایک عظیم بارگاہ جس سے صرف صالحات دا تذکرہ ہو رہے ہیں جس سے یا رب رحمان دی بات ہو رہی ہے یا نبیین دے سلطان دی بات ہو رہی ہے یا امام حسین علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہے ہیں تو یقینا جتے اور پھر تین لوگ ہوئے ہیں تو اس جانو ملائک رحمت علی فرشتے اللہ دی رحمت نال گھیر لیں دے تو جتے اتنے لوگ ہوئے ہیں تو یقینا اللہ دی رحمت نال گھیرے ہوئے تو اس عظیم موقع تے بھرنا نہیں چاہیتا ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا اور ایک صلوات بڑے خوشو خزونال اپنی اپنی مقامات مقدسہ بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام وست عزت بالفضل نباس ایک صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد بڑا بہت بڑا خالق ددان زیارت قبر حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دی قبر پاک دی زیارت ذری تے جانا ذری نبوسہ دینا روح نتسکین آوے دین دنیا تے آخرت بھلا ہوئے تو قبر امام حسین علیہ السلام دی زیارت میری مرضی یہ میں آج کربلہ تو گفتگو کرنے کہ قبر امام حسین علیہ السلام دی زباری اور زیارت ہاں اور اگلی گل بھی یاد رکھنا کہ زیارت علی گل پیسے تنہیں مکدر نہیں مطا کوئی آکھے بھے میرے کول پیسہ نہیں یا میرے حالات ایسے نہیں جسرمایہ اتنا نہیں میں کربلہ کی میں جاما تو نہیں میں اتفاق نہیں کردہ اس بات نال بھائیو یاد رکھنا ہاں میں ایسے بڑے بڑے لوگ بیکھن بلکہ روزانہ ویدہ جنہاں سرمایہ دا اندازہ ہی نہیں جائداد دا اندازہ ہی نہیں بے کتنے پر لاہور علی ملکہ دا سلام نصیب ایچ نہیں ایسے لوگ بیکھن پوری توجہ چاہنا اولیاء اللہ دی اندر گاوہ میرے بھائیو یاد رکھنا لوگ ایسے بھی بیکھن کہ دولت دا حساب ہی نہیں عرب پتی کھرب پتی نبیہ دے سلطان دا روزہ نصیب اچنے پاسپورٹ وے کھو تا پوری دنیا دے ویزے لگے ہوئے میں اگلے دن ایک مقام تے ایک بزرگ نال بے لیا پوری توجہ چاہنا بس میں فیلے چی بیٹھے آن تو ہر ملک دیاں گلنا کیتی جامن تے کبر چلتا ہوں تو میں پوچھیا جی حاج کیتا نہیں اسا کہا نہیں جی ٹائم ہی نہیں لگا پوری دنیا دے ویزے لگے ہوئے خدا دی قسمیں باوضو ممبر تے کھل ہوتا تو اے زواری علی گل مکہ کربلا مدینہ سامرہ کازمین نجف اشرف اے پیسے تے گل نہیں مکلی اور میں خدا دی قسمیں میں تو ہن اتھے کھل ہوتے ہیں کم پجاب اندہ گن کے دس اگنا بھئی ہیک ٹائم دا ہے تے ہیک ٹائم دا نہیں پر ہر سال محرم کربلا حسین دی قابل کے قابل بسم اللہ حیدری حلی 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 بے شک حیدری حلی جی میں چاچے لنگر کیتا ہے میرے نلبہ ہے کہ رو بھائی انہیں پڑی نہیں ہے حاضر جی حاضر آمین 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 اچھا میں لے سنو وقت بہت تھوڑا ہے وقت تھوڑا ہے پوری توجہ چاہنا زواری علی گل پیشت نہیں مکدی انہاں اپنی یہ کر سوچے کو میں بھی شنا ہماتے ہیں زواری علی گل پیشت نہیں مکدی تو میں آج جلی مجلس ایسی پڑھنا چاہنا کہ آج جلی مجلس ایس میں حدیث اچھوں آئیم آلہ السلام دے فرامین اچھوں چودہ دے فرما نہیں چھوں میں اپنے شیعہ سنوی بھائیاں وستے کتنی خوبصورت اور ذمہ داری علی مجلس پڑھنا چاہنا چونکہ ساری بجلسہ پوری دنیا سنیاں میں دیا امریکہ انگلینڈ یورپ پورے یو اے ای پوری دنیاں پورا ایشیا برے آزمج سنیاں میں دینا مجلسہ تو بڑی ذمہ داری دا مقام ہوندے تو ان نظراروں سے جامعہ بات بھوانا تے چنے اٹھنا میری پوری دنیا تے نگاہے تو میں چاننا کربلا تے میں ایسی گفتگو کران میں کوشش کردان کہ ایڈے مجھ میں چوک دو چاری شیعہ سنیاں تا دل بڑ گیا بھی کربلا ذریعہ حسین تے جاوان بولو بھائیو تے میں گل بلکل معصوم علیہ السلام دے فرمان تو زمین تے گل چامنی ہے تے عرش تک لے کے جانی ہے تاکہ ایک بندہ بھی اور کوئی شرط نہیں بولن دی نارے دی بلکل خاموش رہو میں جو بھیجاں بس اسنو قبول فرماو کوئی شرط ہے ہی نہیں تُسی صرف نیت بناو جڑے لوگ جتک کربلا نہیں گئے اور زندگی کربلا تو بغیر گزر رہیے یا گر جڑے لوگ حج دی سعادت کر رہے ہیں تو انہاں دے وستے کربلا دے فضائل معصوم علیہ السلام دی زبان نہیں پڑنا چاہنا ذرا غور کرنا امام علیہ السلام دے پہلا فرمان حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد مولا دے فرمان کیا پہلی بات تو مالک فرمارین کہ اگر کربلا دے فضائل اور پہلے میں دس دیمہ بھی میں کس امام دے فرمان پڑھوا اس امام علیہ السلام دے فرمان پڑھوا بھئی دنیا تے جتنے امام جتنے بھی فرقین تو نہ فرقین دے جو امام تاکہ اس فرمان چو کوئی گھر نکل نہیں سکتا اگر اس مولا نہ مننے تو دائر اسلام چو خارج ہوندے یاد رکھنا جتنے بھی دنیا دے امام او یا جعفر او صادق دیشہ گردین یا شاگردان دیشہ گردین مولت اور زندگی درات فرماوے اس امام علیہ السلام دے فرمانے اور کوئی بندہ بھی علم دے علم دے کنارے تک جا نہیں سکیا جب تک کہ حضرت امام سادق علیہ السلام تک نہیں پہنچ اے تو ساری مجلسہ میں تذکرہ کم ہونا شروع ہو گیا تو لوگاں تھوڑی جی لگ گیا ربائی سارا کجے یا شیری سارا کجے یا قصیدہ سارا ہاں ہو بھی اپنے اپنے مقام تے سب ڈیوٹی ہیں لیکن یہ ڈیوٹی بھی ضروری ہے جڑی ادا کرنا چاہنا امام علیہ السلام امبر تے تشریف فرمان پوری توجہ چاہنا کربلا تے گفتگو ہوئی باقی آئیمہ دے نسبت چھویں بادشاہ دور بادشاہ چھویں امام دے بھی سوکھا نہیں لیکن باقی آئیمہ علیہ السلام دے نسبت صادق بادشاہ دے دور آسانی آلائی چونکہ بنو امیہ دی ہزار مہینے دی حکومت جا رہی ہے تے بنو عباس اقتدار چا رہے ہیں تو دوہاں گھران دی آپسے جنگ لگی ہوئی ہے تے دوہاں گھر چاند دے ہیں بے حمایت صادق بادشاہ دی بنو امیہ بھی مل جاوے تے بنو عباس بھی مل جاوے تو دوہاں گھران دی آپسے لڑائی دی وجہ تو صادق علیہ السلام نو موقع مل گیا تبلیغ ولایت دا تو امام علیہ السلام نے بڑا کم کی تا ہے مولا نے پوریاں پوریاں کمیٹیاں شاگردہ دیاں تسکیل دے کے تو پوری دنیا ویج تبلیغ وستے بھیجے علی ان ولی اللہ دی تبلیغ وستے بھیجے اور یاد رکھڑا امام علیہ السلام نے جو کربلا چھویں بادشاہ نے بیان فرمائی اوہ سننا کیسی کربلا آئے مولا کربلا دے فضائل دے بارے کچھ فرماؤ تو پہلا جملہ مولا نے کہہ فرمایا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کربلا دے فضائل بیان کر دیتے جامن تو لوگ شوق زیارت حسین تڑپ تڑپ کے مر جاؤں اگر زیارت قبر حسین علیہ السلام دے فضائل اے یہاں کر دیتے جامنے اور امام فرماؤں رہے ہیں معصوم فرماؤں شاک شبے جتا گنجائش ہی نہیں بولو بھائیو شاک دی گنجائش نہیں تو امام فرماؤں رہے ہیں کہ اگر کربلا دے فضائل سپڑ دے بیئے کہ قبر حسین علیہ السلام دی زیارت کرنا کتنا بڑا عجر و ثواب اور زوار کتنے بڑے عجر و ثواب دا مستحقے تو امام فرماؤں رہے ہیں کہ شوق زیارت سواب سون کے صرف بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاوے اور پہلی کہ الوطن اے تو سا زینچ رکھنی ہے کہ امام نے کربلا دے فضائل دس سے ہی نہیں لیکن جیڑے دس سن انہان دی بلندی کیا آئے تے جیڑے دس سن جی انہان دیے بلندیے تے جیڑے چھپائیں آئے 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 سمیدار بندے بھائی تو جیڑے اگر امام نے کربلا دے فضائل دس سن جی دس سن دیے بلندیے تے جیڑے یا جی چھپائیں عوض کس مقام تے فضائل حسن قبر حسین علیہ السلام دے مولا اتنا درجہ کربلا دا ہون امام تو انہان سارے انہو شامل کیتا پوری دنیا تو جیت جیت تھے امام علیہ السلام دی حدیث پہنچی ہر بندہ اس لشکر شامل ہو گیا حدیث کے لئے مولا پھر کربلا تو جانا چاہی دے دارین قربان کران صادق باتہ فرمایا نمک نال روٹی کھا لینا ہائے 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 ہون کوئی بندہ بھی مولا دن کی دراز کرے ہون تو آڈے میرے سمیت بڑی مہربانی کوئی بندہ بھی انہیں نہیں آگ سکتا بھی دس یا نہیں گیا کہ کربلا ہستے کیا کرنا امام فرما رہے ہیں نمک نال روٹی کھا لینا مگر زیارت حسین ترک نہ کرنا نہیں میں ہور سمجھا ہوا تھوڑا جا مثلا نمک نال روٹی کھا لینا تو کی مراد ہے گوشت پیسے تیرے کل ہین مولا فرما رہے ہیں سبزی نال کھا لے او پیسے بچا لے نمک تو فرمان پڑن سنن واسطے ہوندہ ہے یا عمل کرن واسطے ہوندہ ہے بولو عمل کرن واسطے ہوندہ ہے عمل ہو سی تا اس فرمان دا لطفہ سی نا اس دا رنگ نکل سی تجھے نیرے پڑی سنی رکھیے تم اڑ پڑن سنننی بچنا ہے لیکن اگر عمل ہویا تو تو روح اور حقیقت سامنے آسی اگر تیرے سیکل تے گزارہ ہوندہ ہے تو موٹر سیکل لے بچا کے کربلا ٹھوڑ جا آئے 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 بیکن بات لون تو شروع ہے یہ نمک تو امام علیہ السلام فرمارے ہیں نمک نہ روٹی کھا لینا اگر تیرے کل موٹر سیکل ہے تو کار دے پیسے ہن تو موٹر سیکل تے گزارہ کر لے کار دے پیسے نہ لے آپ اگر ماں پہ موجود ہیں تو زواری دا تا پھر شماری پھر نبیہ نال ہوندہ جڑی ماں پیو نال کیتی جاوے غریب رشتہ دار گر نال ہن بیکو کربلا زندگی موت سیرتے کھلوتی اور ہر بندے دے سیرتے تلوار لٹک رہیے موت آلی تے کسے لمحے بھی سیرتے آپ اونے تے پھر جتھے قدمیں اتھائیں رہ جانے جتھے کئی کردہ جتھے کوئی حرشے سرمایا حرشے اتھے رہ جانے امام فرمارن زیارتے قبر حسین علیہ السلام نو ترکنا کرنا لون نمکنا روٹی کھا لینا پوری توجہ چانا اچھا مولا اگر بندے کل شاہی کوئی نہیں حاج اس تے واجبے جڑا سہ بے استطاعتے پیسے رکھ دے واجبات پورے حق دیاں بھینا دا جتی کھلے کسے دا حق کھا دا نہیں کسے دا حق دے قبضہ نہیں کسے دا ڈاکہ نہیں ماریا کسے دا دل نہیں دکھایا اس بندے تے حاج واجب جڑا ماں پیو دے بھی واجبات پورے کرے اولاد دے بھی کرے زوجہ دے بھی کرے رشتہ داران دے بھی کرے جدو واجبات پورے ہو جا پھر اس تے حاج واجب ہو گیا لیکن اگر کرزہ چاہ کے حاج کرے تو حاج قبول ہی نہیں اللہ دے تیرے کل نہیں توفیق تناہ آمہ راضی آ توفیق ہی تا میرے کولا وما درا کا مال حسین اور دنیا کیا جانے کہ کیا ہے حسین صادق بادشاہ فرمایا اپنے کول پیسے نہیں کرزہ چاہ تے زیارت حسین تے جاہ امام فرما رہے ہیں تیرے وطہ نامان تو پہلے کرزہ دا بندو بس حسین آف کر دے کیا بات ہے بھائیو فضائل کربلا امام علیہ السلام فرما مولو فرمیتے ہیں تو کرز لے کے کربلا چلا جاؤ یار بندے ہیں نو خوشیہ کان کرز مل ویند ہے اور اگر کرز اس نام تے لیا جاؤ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائے اگر کرز لین لگیاں بندے نیت ہوئے بھائی میں واپس کر ساں تے سباب اللہ آپ بنا دیں تے جنیتی بھائی مان ہوئے تا پھر مصیبتہ جنیتہ رل دیئیں پوری توجہ چاہنا مولا اتنا درجہ کربلا دا اے تھوڑے دینہ تک فلائٹہ حاج دیں شروع ہونا علیہ نہ ہو سکتا ہے کوئی صاحبان مجمچ بیٹھے ہو سن جڑے جا رہے ہو سن جڑے پچھلے سال حاج کر کے آئے ہو سن لوگ حاج تھے ویندن صفہ مروہ سارے عمال ارکان سارے پورے کر دن لیکن کوئی حاجی آج تک میں نہیں ویکھیا جسنو کسے تحریر بنا کر دیتی ہو بھی تیرا حاج قبول ہے عمل کرو پتہ لگ سی جدا مزان تلسن پھر پتہ لگ سی بھائی قبول کیڑا ہویا تیر رد کیڑا ہویا ہونے عمل کرنے پوری توجہ چاہنا حاج گیند سے آؤ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور زندگی ویتوارے میرے رسول نے ایک حاج کیتا واجب بھی ایک حاج یہ ایک حاج کیتا ہے نبی یاد سلطان نے جس رسول نے حاج فرمایا سادے تو کوئی سوال نہ کرے کہ روزانہ جوک در جوک حاج بھی کربلا حاج بھی کافلہ کربلا ایک مجلس در اشتیار ہوندہ ہے نال چار کربلا دی زیارت در اشتیار لگے ہوندہ ہیں فلان کاروان جا رہے ہیں فران گروپ جا رہے ہیں فلان بندے جا رہے ہیں تو بھائی سادے تو پچھو تو صحیح کے روزانہ کربلا کیوں جا رہے ہیں اسی گھار باندیاں حدیث نہیں باندیں دی اور پھر حدیث بھی ایسی اپنے ویڈج کلو کہ جس رسول نے حاج فرمایا ہا حسین دہ بار بار موہ پہ چندن تھے حضرت عائشہ پچھے آئی اتنا پیار رسول فرمایے ایڈا حکماری دی کا برچم سی نبو حاج دہ سواب محمد را میرا اہم ہاہ احت مطاز نہ ہوئے امام حسین علیہ السلام دہ سبقہ زیارت کربلا باست مل کے نارا ہے دری کتنے حج جی نبو حج مقبولہ نوے حج مقبولہ ایک حائط خرچارے چار ساڑھے چار لاکھ روپے چار ساڑھے چار لاکھ روپے ایک حاج بندہ کرے جاوے واتوی پتہ نہیں قبولے کے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا شاکدی تک گنجائش ہی نہیں شاکر کے دہر اسلام ہے چو خارج ہونا ایک کو شفاہ دبو ہے وہ بھی بنجا منہ ہے نوے اچھا نتیجہ بڑا عظیم ہے جس مجلس دہونا چاہیے نوے حج مقبولہ دہ سواب قبر زیارت امام حسین علیہ السلام اور پھر یاد رکھنا باتشاہ فرمایا یاد رکھو اور زمان نے اندس دیو کہ نوے حج عام حج نہیں نوے حج اوہ ان جڑے یا میں مصطفیٰ نال کیتے ہوں ہائے ہائے اگر تیرہ زین کربلا ہوئے تو پھر مجلس دہونا چاہیے یا میں مصطفیٰ نال کیتے ہوں یا علیہ مرتضیٰ نال کیتے ہوں ایسے نوے حج دہ سواب زیارت قبر امام حسین علیہ السلام امام صرف ایک واری چھویں باتشاہ کو لکھ بندہ ہے اسا کہ مولا حج کر لے ہے خون کیا کرنا چاہیے دے امام علیہ السلام فرمایا کربلا گئے ہو پیاد ہے نہیں جی کربلا تھا نہیں گیا اگر مولا جملہ سنا ہے امام فرمایا تم وہاں نہیں جانا چاہتے جس رش میں خود ملائک ہوں کیا بات ہے بھائی بس دے رہو بس دے رہو مولا ترزند کی درات جہاں جہاں جس حجوم میں خود ملائک ہوں اے فرزند رسول کیا وہاں ملائک ہوتے ہیں معرفت بولے بوت نہ بولے حضور فرمایا یاد رکھیں تم وہاں نہیں گئے جہاں خود محمد اور علی موجود ہوں اے اے جیڑی حدیث میں پڑھ دا تیرے مطلب ہوتا ہے کتاب کامل زیارات ابن کمی دے لکھی ہوئی شیخ کلینی دے بھی استاد انہاں دی کامل زیارات دے اندر چھویں باشا تو یہ حدیث ہے اور اے او حدیث ہے جدو زائرین مشی کردن پیدل چلدن نجف تو کربلا وستے او چوراسی یا نوے کلومیٹر دا جڑا فاصل ہے تو پورے چوراسی یا نوے کلومیٹر اس حدیث نو بڑے بڑے پینا فلیکس تے لکھ کے لوگو زائرین دراچ لیندن تاکہ پتہ لگے کہ قبر حسین علیہ السلام الجامن دا عجر کیا ہے اور جدو حدیث میں پڑھی آئی کربلا تو نجف درااتے تو پھر میرا دلے کی تابی کاش کہ زندگی ہوئے تصیحت ہوئے پھر نوے میل نہ ہوئے نوے کلومیٹر نہ ہوئے نوے ہزار بھی ہوئے تو جڑا عجر لکھیا کھلا ہے عجر بندے سمجھ دیں اپنے ذہن مطابق لوگ سمجھ دیں جڑا پتر چا دے وے اوہ حسین جڑا رقبہ چا دے وے اوہ حسین جڑا مصیبہ ٹال دے وے اوہ حسین لوگ سمجھ دیں جڑا فلان کام کر بھائی ایو چھوٹے چھوٹے کام مجلسے چیسے مومن بیٹھیں دعا چا کریں اللہ رد نہیں کرتا تو امام حسین علیہ السلام نے تُسا کس میں یارت ویکھنا ذرا جوانوں نال شرکت کرنا بزرگ بڑی سونی نہیں بھاگ ہے نظہ داری جی میں تو آدھیاں ساڈھیاں بزرگاں آزہ داری ساڈھے تک منتقل کیتی ہے کتنی امانت دنال کیتی قدیس ہو جائے کسے بیک ہے جی تُساں بزرگاں نے جی میں ساڈھے تک آزہ داری چھوڑی ہے اور جو اگوں حالات نظر آ رہے ہیں تو اسے جوانوں ساڈھے 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 ذمہ داری بن دیئے کہ آپڑی آپڑی ذمہ داری دا احساس ہوئے بجلسہ تماشا تھا نہیں ٹائم پاس دی جا تھا نہیں اے دار سے محمد اہل بیت محمد دا مجلس دی خوبصورتی ہے نعرہ و سلوات ضرورت بھی ہے بے شک جی یہ سولی تھے چاڑ کے نعرے لگ گئے لیکن مقصد مجلس کیا ہے تسی کیوں روز مجلسیں ٹو رہے ہوئے ہو میں زمانے تے سوال کردہ کوئی اگر ایک جوان اکھلار کے پوچھو بے تسی آج مجلس جا رہے ہو تاکہ سواب تلاوہ ہٹ کے در سو مشن کے یاد رکھے زمانہ ساڈی مجلسائیں ظہور بقیت اللہ واسطے جس بندے نے ہی نہیں پتا کہ میں مجلس کیوں جا رہیا امام علیہ السلام دے ظہور تک مجلسہ حسین تے ماتمداری ہوندی راسی دلیل ایڈی وڈی دیوہ زمانہ جھٹھلا نہیں سکدا سوال کرو وجہ کے روز مجلسہ روز ماتمداری روز شبیداری وجہ کے آئے زمانہ یاد رکھے جب تاک عدالت فیصلہ نہ سنا دے مدعی گھار نہیں باننا آئے 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 اے ہاتھ موتاد نہ ہو میں امام حسین درسلی جب تاک کو فیصلہ کرنا لانا جاوے بقیت اللہ العظم حیدری تو تسی ہاروز اس مجلسہ تے ذریعے تسا اپنے امام علیہ السلام دا قرب حاصل کرنا تسا اپنی کربلا نو ہور مضبوط کرنا ہے اپنے عقیدہ غیبت نو ہور مضبوط کر کے اپنے صالحات واجبات نو ہور اچھے طریقے نال ادا کر کے قربے امام حاصل کرنا اے مجلسہ دا مقصد ہے اگر اس تو علاوہ اگر مجلسہ سنن دے باوجود وی گناہ بہت بڑی بات کرنا چاہنا اور قوم نال کرنا چاہنا مجمع نال نہیں نا مجمع دا خطیبہ نا مجمع وے کھن دا دیا ضمیر نال بات کرن دا دیا اگر اتنی ہونتا ہے کہ ایک زیلے وے چھیک دن دس دس مجلسہ ہو رہی ہیں ایک ڈیویزن پنجی پنجی تری تری مجلسہ پڑا نالیں نہیں پہ لپ دے مجلسہ ٹھیریں بھائیو یاد رکھی آئے مجلسہ حسین علیہ سلات و سلام آمد باوجود بھی اگر گناہ آج کمی نہیں آ رہی یعنی جیڑا گناہ کل کی تاج مجلس سنی تکل پھر ہوئے ہی کرنے وَتُو یقین رکھ تیرہ بہت مجلسے چاہے روح مجلسے چاہیے بسم اللہ حیدری آز سمجھے دے نام بندہ دو دے پہلے بھی شراب پی رہے ہیں تے جے مجلس تو باگل کرنے دے ہو جی اگر جے مجلس تو بات بھی ہو شراب بھی پی رہی ہے تے سمجھے بہت آیا ہے مجلسے اور تھوڑے بولے ہو بولو میرے نام جے مجلس تو پہلے بھی ہو جوہے تھی آئی تے مجلسہ سون کے بھی جوہے ہی کھیڑ رہی ہے تو بندہ دھوکہ کسنو دے رہی ہے آئے 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 مہربانی اپنے آپ رو دے رہی ہے نا اگر امام حسین علیہ السلام دی مجلسے چاہ کے بھی جھوٹ تو جان نہیں پی چھوٹ دی تو کسنو دھوکہ دے رہی ہے تو اپنا وقت برباد کر رہی ہے تو ساڑیا مجلسہ دا مقصد امام زمان علیہ السلام دا قرب اگر اے مجلسہ تو ان امام زمان علیہ السلام دے قربے چلے کہ جاریاں تا سمجھو کہ تو آجے تے حسین تے حسین دا اللہ راضی ہے برنا تعین اور رخ صحیح کرنا پوسی پوری توجہ چاہنا ہر صحیح بانے ولایت ان دعوت اگلے جملے تے امام حسین علیہ السلام کس بلندی دا نام ہے ہے مولا اتنا آج رہے حسین ابن حیدر دی کبر دی زیارت ہون سننا اور پھر ویکھنا جے او فضائلن جیڑے جیڑے ایاں ہوئن تے جیڑے نہیں ایاں کیتے مولا نے اے تھوڑا موڈ ڈہلا دوے بزرگا دا اور اگر ایاں نہیں کیتے سن لو مجلسے روز روز نہیں پڑیا میں دیا اور اگر دنان چھپایا ہے وہ دنان دیتے فرما اگر کھول دے ہوئی ہے تو لوگ شوکت امام آکھ رہے ہیں تو واقعی مر جامنہ لوگ آؤ ویکھو کہ اللہ حسین علیہ کتنا پیار کردہ ہے چھے میں باچہ فرما رہے ہیں بندہ زیارت ارادہ کر کے گھارچو نکلے بھئی روح بولے جتنی ہے روحہ مجلسے چین ارادہ کر کے گھارچو نکلے پہلا قدم گھار تو بار رکھے کربلا تو لے کے گھار تک سائند بگلے ہر پہر سے چوی ہزار حاجدہ سواب اللہ کامل وزیارات امام جعفر و صادق مل کے نعرہ حیدری کس بلندی دا نا جس ایک حاج کیتا ہے در پوچھو کہ حاجد مناسک میں پورے ہندر میں گناہ گار جی ڈاؤن سفر کر کے آیا کعبے تو شروع کیتا ہے کربلا تو مکائے اترا بلندی دا سفر ہے کھابے تو کربلا تک دا سفر تو دو عمرے پائیں دن مکہ رہن دا سعادت نصیب ہوئی خالق لم یزل ہر کس سے نصیب کرے پھر پھر جاؤ تو پائیں دن دو عمرے نہایت کوشش کی تھی خوشو ہو خضور حال تو بڑی زور جوان نہیں ہوئی بڑا زور لگ دا چونکہ سادھے ویج تواف النساء بھی ہے تو بجھو چاہنا جڑا بندہ ست تواف کر دا ہے اس دے بعد ست تواف ہور با دیچ صفہ مروہ صحی کرن تو با ست تواف تواف النساء دے کر دا ہے چاہے شادی شدہ چاہے کموار ہے اگر شادی شدہ بندہ مذہب شیعہ دے تو تواف النساء نہیں کر دا تو اس دی بیوی اس دے حرام ہے اور سادھے ویج ہے کہ بعض باقی اپنا مذہب دے اندر چونکہ دین اللہ دے ہوندہ ہے مذہب امام دے ہوندہ ہے باقی مذہب دے اندر تواف تو بھی ہو سکتا ہے بیت اللہ دے لیکن مذہب شیعہ ویج حکمیں کہ کوشش کرو کہ تواف دے مقام ابراہیم دے اندرو کرو مقام ابراہیم اور اتھے سب تو زیادہ رش ہوندہ ہے بھیڑ ہوندی تو جوانی ویج بھی اتنا زور لگ دا اور بڑی حمت چاہی دیئے اتنا زور اتنی محنت زور لا کے بھی محنت کر کے بھی پتہ نہیں اللہ قبول کیتی ہے یا موت ماری ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑیا اس سخی اس نبیہ دے سلطان اس دو جہان دے سلطان کیے فرمایا نوے حج دا سواب تے فرزندے رسول کی فرمارن ہیک قدم تے اللہ چوی سنبھلنا بھئی روح بولے چوی ہزار حج دا سواب ہے مولا اتنا سواب فرمایا اسے قدم تے نال چوی ہزار عمرے دا بھی سواب آئے 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 آئ زیارت قبر حسین علیہ السلام دا مقام کی یہ امام حق فرمایا کہ لوگ شوکے تڑپ تڑپ کے مر جامن میدارین قربان کرائی امام فرمارین پھر بندہ زوار سفر کردہ کردہ مشکلات برداشت کردہ کردہ آپس علیہ نالوکھا سوکھا گزارا حسین وست چپ کردہ بھوکھتاس بردہ ہائے ہائے جڑے پہنچے ہو آپس علیہ نال زائرین نال کافل ویچ امام حسین علیہ السلام وستے سختیاں مصیبتاں برداش کردہ کردہ آخر اوکھا سوکھا کربلا پہنچ گیا امام فرمارین پھر وہ تڑپ کے جدو امام حسین علیہ السلام دی زریدے اندر داخل ہویا تے قبع حسین علیہ السلام دے تلے او جڑا گمبہ دے یار کیا بات ہے عظمت حسین دی ایک لمحہ امام فرمارین صادق فرمارین ایک جھاٹ کھلو کے بہر آ جاوے اللہ بروز ماشر اس زوار نو جڑا جھاٹ کھلوتا ہے زری کول ترے لاکھ بندے دی شفاعت دا حق دے سی جنان دے تا جہنم واجب ہو گئی ہائے 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 وما درہ کمال حسین سوہر اللہ سوہر اللہ سوہر اللہ کیا بات سمجھے دے نام کس بلندی دا نام حسین علیہ السلام ترے لاکھ بندے دی شفاعت دا حق جنان دے تا جہنم واجب ہو گئی ہو فضائل سننا فضائل سننا امام حسین علیہ السلام صرف ایک لمحہ اچھا میں ایک اور ایک جملہ پڑھنا علامہ نور اللہ شستری دو اول ایک دن کہ معصوم فرما بڑا بڑا فرمان خدا دی قسم اے مجلسہ تسی محولد فرمان پڑھو آپنیہ تسی گل نہ کر دی دنیا تو اڈہتھی پہ وین دی آپنیہ جا اکلی کامل نہیں ہوئی ہون دی تے اکلے کول دی بندے گل کر دے تو سن چاہید ہے کہ اسی آئیمہ علیہ السلام دے کتابیں بھریاں پیین دا میں ٹیلی فون دی بجائے سڑنا کیا امام فرما رہے پھر پتہ لگے تو کتنا پیارا امام حسین علیہ السلام معصوم فرما رہے جو دو بندہ زیارت ہے تو ایک جملہ ہی پر معرفت آلیں وستے تھا تھا مار دو ایسا مندر ہے میں تو آجے بھی خدا دی قسمے اس معرفت دریاج غوتہ ظن رہا جو دو جملے میرے سامنے آن دیں معصوم فرما رہے جو دو بندہ زیارت وستے ویڑے چو نکل دا ہے نہ حسین عرش تکھلو کہ اپنے زیارت دی زیارت کر دو آئے 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 کاؤن کس دی زیارت کر رہے آئے کاؤن کس دا سلام کر رہے اور پھر جدو پورے سفر دیا سختیاں مصیبتاں برداز کر کے پھر جدو زوار قبر امام حسین علیہ السلام تے پہنچ دا ہے تو ترے سو توفے حسین علیہ السلام پیش گئیے چپڑے زوار نو دن دن حسین کاؤن ہے جنہ دا سردار ہے سیدہ شباب احل الجنہ ہے بولو بھائیو نبیہ دا سلطان دا نواس ہے مہر نبوہ دا سوار ہے امیر المومنین دا شہزاد ہے سیدہ نسائل عالمین دا لخت جگر ہے شہید آزم حسین علیہ السلام ترے سو توفے ساریاں تو چھوٹا میں تو اندس دن دو سو نڑینوے دا اندازہ کر دے رہے ہیں ماشر تک یا مولا دی بارگاچ پہنچ سو تاہا پہ جا کے پچھلے رہے ہیں حسین علیہ السلام ساریاں تو چھوٹا تو فاجر آپڑے زوار نو دن دن اللہ دی بارگاچ او زوار دے زندگی دے گناہ ماف کروا آئے 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 آہ 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 بھائیو زندگی دے گناہ ماف کروا زندگی دے گناہ کربلا پہنچنا سوکھ کربلا بچا کر رکھنی تھوڑی ہوگی کربلا میں اکثر آدھا رہا نا لوگ پہلے زواری تے بین دے آن ساری زندگی بات انہ زوار آن دے قدم مسلط نظر آئے تے تصویح حد تچ نظر آئے او زوار پھر کسی ویڑے ٹر جا مینہ تو لوگ انہان پہ رہا لے پاس انہان بان دن دے جی جتنے بزرگ ہو جی انہان بان دن دے جی تو امام حسین علیہ السلام زوار ہو سران دی زوار اگر میلہ بان کے کسی بوہت ٹر گئے تو بندے لڑائیاں ماف کر دین دے قتل بھی ماف ہوئے ایسے بھی واقعات میں یاد ہیں جتے لوگا امام حسین علیہ السلام زوار دے ترام کر دے تو آج لوگ روز زواری تے جا رہے ہیں روز لوگ جا رہے ہیں زواری تے لیکن کوئی زوار آ دے ہی نہیں وجہ کی بند گئی ہے زواری دے رنگ چاڑی ہے ہی نہیں آپڑے ہوتے بھائیو زواری میں تو اندرستان ایک دور گزرے ہے شیعت تے جدو اتنا ایک سختی ہو گئی آئی کہ سامرہ دے وے چلان ہویا آئی کہ جیڑا قبر حسین علیہ السلام تے جانا چاند ہے اوہ ایک ہاتھ کٹاوے دولت دی فروانی آگے نا جی پیسہ ہو گئے آم ہون انسانیت بھی چمسکل ہو گئی ہے ہر پاسے تو دولت دا رنگے بندے دا کی میں پتا لگ گئے پوری توجہ چاہنا پیسے دی فروانی پوری دنیا دے روابت ہو گئے نہیں کی دوئی نا پیسہ آم ہو گئے ضرورتہ پوریاں ہو گئی ہون لوگ دنیا دیاں خوشیوں اور غم بھی پیسے ہیں نا خرید رہے ہیں تسیہ اس دنیا سال ہے رہے ہو جوانوں زینچ رکھنا اور اس دنیا ویج تو ان کوئی وی نہیں دنیا دے شرط بچا سکدا سوائے تو آدھے باہر میں امام دے روزانہ دنیا تو آدھے تے بہتان بھی لے سی الزام بھی لے سی تو ان جھوٹے مقامات پسامن دی بھی کوشش کرسی تو آدھے عزت لہامن دی بھی کوشش کرسی دنیا تو ان ہر مقام تے شرمندہ کرن دی بھی کوشش کرسی سوائے باہر میں سرکار دے تو ان کوئی بھی نہیں بچا سکتا اور جڑے لوگ اپنے وقت امام تو دورین ہورین شرمندہ جا بجاتے تو تسی اپنے امام نل جڑیاں رانے ہیں چونکہ ساڑا مرکز کربلا ہے تو آدھی تقلیق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام دی دعا نال ہوئیے تسی جناب سیدہ دی دعا دا سر ہو باشا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام دے سامنے آکے بندے آکے اتنے پیسے چا دیو تو میں شیعہ ہو ایسا مولا فرمایا میرے دربار چوبار کٹ دیو فرمایا شیعہ محب اوہن جناندے تظہرہ محر لا دیتی محبان دی اور شیعان دی تعداد ود اور گھٹ نہیں سک دی اوہی تعدادیں جڑی لوٹیں لکھی گئی تاہت حدیث کے ساتھ بھی دو لفظہ ہیں شیعہ تو ناوہ محبینہ شیعہ تے بھی رہم اور محبہ تے بھی رہم ان شیعہ دے میں آرتے نا میں پورا آتے نا کوئی اور پورا اکثریت دی حالتے ہی ساڑی شیعہ دی تعلامتے کہ خوف خدا چھ رو رو کے اکھا دا نور ضائع ہو گئے ہوئے روز داری دی وجہ تو فاکے دی وجہ تو پشت نال پیٹ لگے ہوئے رکو کر کر کے کمرچ خم ہوئے خوف خدا اور تلاوت قرآن دی وجہ تو وجود لرزاروے ہر وقت اے شیعہ دی علامت اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ دے نال محب دا نانا لونات و توڑے میرے وستے ہو کھ بڑ جاؤے توڑی ساڑی نجات انہیں محبینہ لکھاتے ہوئے تھے تے پیارے کتنے ہو حسین نو نتیجہ دے میں تیک جملہ مصحب دا پڑا نوے حج دا سواب رسالت میں آپ فرمائے چوی ہزار حج دا سواب نال چوی ہزار عمر دا سواب نال ترے لکھ بندے دی شفاعت دا حق اور اسے امام علیہ السلام نے نجف اشربست فرمایا اوہ زوار نجف جاوے ہیک نگاہ نال ذریعہ علی علیہ السلام نوے کھے وے کے بار آجاوے اوہ گناہ گار دوے نوے کھے دوہ تیسرے نوے کھے تیسرا چوتھے نوے کھے چوتھا پجھوے نوے کھے حتیٰ کہ ہیک نظر نال نوے بندہ ہیک دوے نوے کھے امام فرمارن اگر نوے تے جہنم واجبے تا اللہ ہٹا کے جنت واجب کھا دے اچھا وچھلی گل تو اندر سنی بس اوہ جو دو میں راز دا سنے تو پھر شیعہ سنیے سارے اکنا بھئی سبحان اللہ کربلا سنن دا لطفہ گے لیکن صاحبان معرفت واسطے وجہ کی یہ ہیک واری نام علی چاہیا ختم قرآن دا سواب ختم قرآن کتنے بندے جنہا رمضان چند بندے جنہا رمضان جنہا رمضان دا مونڈی ٹھو سی کہیں ہاں تا رمضان اللہ بھی دعا سلام نہیں لیا تلاوہ تے قرآن روزانہ دا ہیک سپارا پڑو تے تا تری رمضان نو قرآن پورا ہوندہ تا ہیک واری نام علی چاہے تا ختم قرآن دا سواب مل گیا یہ ہویا کیوئے جیڑا کام تری دیا چنے پہ ہوندہ آم انسان تو جھاٹے چھو گے اور اسے چھٹے باشا فرمائے ہیک واری نام علی چاہو سولہ ہزار ختم قرآن دا سواب سولہ ہزار بھی ہو جیڑا میں جعفر و صادق نے پڑے ہوئے بھائیو ویچ راز تا لبو راز تا لبی راز کیے ہیک واری قبر تے بوسا رسول اللہ فرمائے نوے ہائی دا سوا ایڈا وڈا نتیجہ آشش کر سو ایک واری قبر حسین وست قدم چاہا ہیک قدم تے چووی ہزار حاج نال چوی ہزار عمرہ ترے لک بندے دی شفات اگو نوے بندہ جزریعہ میر المومنین دی ٹیس تا نوے تجنت واجب یہ ویچ راز کیے ہیک واری نام علی چاہا ہیک ختم پوری شرکت کرنا ختم قرآن دا سواب چھوے امام فرمارن سولہ ہزار ختم قرآن دا سواب اور سولہ ہزاروں جیڑا میں جعفر و صادق نے پڑے ہوئے یہ ویچ معاملہ کیے یہ ویچ سلسلہ کیا ہے ایڈ کرم اللہ پہ کردے راز کیا ہے اور یاد رکھڑا بھائیو خود آئیمہ علیہ السلام نے فرمایا اگر کربلا دے فضائل کھول دیتے جاہے دنیا شاؤ کے تڑب تڑب کے مر جاوے ہیک ویری نام علی چاہاں نال زبان دے گناہ ماف ذکر علی لٹھڑ نال ہاتھ دے گناہ ماف دل لٹھڑ نال دل دے گناہ ماف فضائل علی پڑھنا رسول اللہ فرمایا آنکھ دے گناہ ماف یہ راز کیے ویچ معاملہ کیے بندیاں سمجھ ہی نہیں آئی آمیدہ سا دراصل اللہ حسین دے صدقے اپنی مخلوق رحم کرنا چاہتا ہے ہائے 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 ہاں 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 ملکہ حیدری ایک حیدہ سواب کہیں دے نہیں اللہ کہیں دے نہیں اللہ چوی ہزار حیدہ سواب کیا وہ قدرت نہیں رکھ دا چوی لکھ بھی کر سکتا ہے تو توان پتہ ہی نہیں کہ اللہ تو اڈنال کتنا پیار کر دا جس تو دور نسے ہوئے ہو نا تو نسینہ موڑ بھی کوئی جیڑا توان ایک دنچ پانچ گری بولاری ہے نا آؤ کامیابی آلے پاسے آؤ عمل خیر آلے پاسے تو دنیا نہیں جا رہی تو ضلیل بھی ہو رہی ہے جی اللہ تو انہال اتنا پیار کر دا اللہ کیوں اتنے درجے رکھے نہیں اللہ جاندہ آئی بھئی ساتھو عمل کوئی نہیں ہونے ماں اپنے پتر دا ہاتھ آگے چویک سے دی تجیڑا بنا بر مشور ستر ماما جتنا پیار کر دا آئے 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 اللہ شان دا ہی نہیں کہ میری مخلوق میرا بندہ جہنم میں جاوے لیکن انسان اتنا سرکش ہے اتنا ایک ظلم کر رہے اپنے آپ تھے اس داملادہ ہو سی جدو اکھ بند ہو سی تے وقت کھل سی بھار سر تے چڑھ دے جارے ہیں ذمہ داریاں سے واجبات تساہ دا نہیں کرنے تے پچھلی نسل تے فاتحہ دی بھی امید نہ رکھے آئے جو نسل جو کچھ سی دے رہے ہیں جو پروائیڈ کر رہے ہیں جو سہولتہ سی دے رہے ہیں فاتحہ دی جدو تو کدی پہو دی کبرتے نہیں گیا تے تیری کبرتے کونہ سی تو جو مہا دی کبرتے کدی جمعہ لے دیمی نہ جاوے تے تیری کبرتے کئے آکے کھلونا ہے تے اوہ پھر انتظار پھر پیراسن روح پھر برزخ اوکھی ہوئے یا سوکھی ہوئے تو بھائیو اللہ نے اسائش پیدا اللہ تو انہوں نے بڑے ہی پیار کردہ اللہ نہیں چاندہ میری مخلوقتے عذاب ہوگئے اللہ چاندہ عرش تنے آسکدہ کربلا تنے ذرہ رہی عرش مولتنے آسکدہ مدینہ منورہ تنظر آ رہی جنت البقی تنظر آ رہی خالق فرمایا اگر میرے نال ملاقات نہیں ہو رہی تو قرآن دے متھے تا لگ سکنا ہے میرے ہی کلام ہے اوہ میں دارین قربان کر دے واں اللہ حسین علیہ السلام دے صدقے اور اوہ تو نگلہ ویراز دست دے واں حسین منایے یہ انجیو سنو میرے وطنالے ہو سکدہ ہے بھرہ دی شادی ہوئے بھرہ سیرے پائی کھل ہوئے تو ہو سکدہ بھین دی نماز قضا ہو جاوے ہو سکدہ یا نہیں بیڑے برادری آئی ہوئے رش دھیرے ہو سکدہ نماز قضا ہو جاوے نماز پڑھن دی جا نہیں لدھی کربلا کی ہوئے اہمیں ہاں جی تا جنت مل گئی اہمیں قدم تچوی ہزار تچوی ہزار عمر دس حواب کربلا ہویا کی یہ بھرہ سیرے پائی کھل ہوئے ہو سکدہ کسے بھین دی نماز قضا ہو جاوے کربلا کی ہوئے سیرے آلہ کٹھا پہ ہے تے بھین نماز دی بھین پہ پڑھ دیئے سبحانہ رب اللہ حائی قبول تے منذور فرماوی کربلا چھویا کی یہ بار لڑائی ہو جاوے تے ماں پتر بچا کے رکھ دیئے یتیم ہوئے تے بالکل بار پیر نہیں رکھر دین دی کربلا ویچ ماماں قربانیاں تیار کر کے ٹوری اچھا کربلا لے اس واسطے اجڑے بولو نبوت غیت اس سے دیئے ولایت غیت اس سے دیئے بولو بھائیو علی علیہ السلام ترے سٹھ سال دی زندگی تُسی پریشان ہو جانا ہے جملہ سون کے ترے سال اچھ علی علیہ السلام اپنی کوئی منائی نہیں اپنی کوئی منوائی نہیں علیہ السلام جب بندیاں گلنا کر لئے ہیں تعلیم چوب پہ ایک لفظ آگ خوا جب بندیاں بوئے تھے اگلا چھوڑی ہے تعلیم چوب مولا دی زریت کیوں لکھویا سلام علیکہ یا اول المظلوم کوئی تھوڑی جی گل شرک تو بعد بھائیو شرک تو بعد شرک تو بعد سارے تو وڈا گناہیں جی کسی دے گھارنو آگلا دے کسی دے گھارنو آگلا دے شرک تو بعد سارے تو وڈا گناہیں علی علیہ السلام دے گھارنو آگلا دیتی ہے تعلی چپے دل دکھے تشیعہ سنیوں ماف کرے علی وے دے رہن زہرہ مریندی رہی ہے بھلاو ہائے کر کرو منالہ کسی ماتے سویڑے دی بندے آدھیں شیعہ روندھیں شیعہ مر کیوں نہیں بہندے علی علیہ السلام حد ہو گئی حسائب آنے ولایت مولا دے گلے جو رسیاں پا لئی ہے کوئی یہ تھوڑا جا حسائب علی علیہ السلام تگلے چھے رسیاں پا لئی ہے اس ویڑے اوف نہیں کیتی اس دی رضا وستے تو اس بھی کوئی شاہ نہیں بچائی حسین علیہ السلام خدا دی قسمیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے تسی قیامت تک خدا تسیدہ سیر ہی نہیں چاہو تسید دنیا بیلکل کنڈ کر کے ہر وقت اپنے خالق دی بارگاچ حاضر ہو اے چند دنہ دی روزہ زندگی سورہ تقویر دی آخری آئیتاں جاکو ناندج پڑو کی لکھیا ہے قرآن جو دو سماشر پہنچنا ہے پجا ہزار سال دہ تا دیں اے تتون چار گھنٹے بانا پہ ہے اگر تو اڑے نگلنا تو یقین نہیں تو تسیدہ رہے اسلام ہی چو خارے جو تو اگر یقین ہے تو پھر عمل نہیں کر رہے تو پھر ایمان دی تھوڑی کمزوری ہے او ایمان منگو مجلس حسین علیہ السلام بہکے اے تے چار گھنٹے کھلونا پہ آئے یا بانا پہ آئے تو بانیاں نے تمبو لائے پردے لائے پکھے لائے تا ہمیں گرمی تا لگ دی پہئے تے جے پجا ہزار سال دہ دیں ہویا کتنے سال جی پجا ہزار سال دہ دیں ہویا تے سورج سیرتے ہویا تے اللہ نہ کرے تے جے او نراض ہویا تے کی بند سی تے جے ان تو راضی کر لیا چودہ راضی کر لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراضی کیتا تھے تے چودہ نراضی کر لیا اللہ نراضی کر لیا چودہ نروسیلہ چودہ تے رکل تو کنے گزارہ ہو سی کی مول ہے کہ ویسائن خالق دی بارگاج بھائیو امام صادق علیہ السلام کی فرمارن ہزار صف لگ سی گنہ گاران دی ما شارت خدا دی قسم ہے اس حدیث تو بات دل کر دا ہے کہ بس بندہ سجدے سر رکھے چاوے اس لئے جدہ سا موک جاوے اے دنیا کھا گدور ہو جاوے امام کی فرمارن ہزار صف لگ سی اے پتہ نہیں بھی انہ دی لمبائی مشرق تو مغرب ہے شمال تو جنوب ہے لگنی ہزار صف ہے وے کی حسین کس بلندی دن آئے امام فرمارن ہیک صف دی شفاعت کول نبیہ نے کر لیے تے ناؤ سو نڈین میں دی شفاعت کر لے حسین غریب کر لے واہ بھائیو واہ حسین دے سامنے جا کے شرم تو سیر جھک جاوے اوہ میں صد کی ہو جاوہ یہ نہیں ہو سکتے کربلا چھویا کی بس ہی تھا یہ کوئن کرا میں جو پیغام پہنچانا ہی میں کوشش کی تھی یہ میرا مالیں قبول فرماوے اے وے ایو مجلس دا مقصد ہوندے بھائیو اے وے جو نریئیں گلان کر کے تے نرائی ہکی دون وےکی ٹر جاویے سواب تا مومن مومن دی زیارت دا بھی ہے لیکن اسی بڑے مشکل دورے چسے ساری قوم آگئیے قوم دیو حالتے بندے بندے نال پہ لڑ دے مولوی مولویہ نال پہ لڑ دے زاکر زاکرانہ بلکہ ہر قوم میں چیئے حالتے پوری دنیا میں چیئے نظام ہر ملک دے اندر یفرہ تفرید عالم ہے اور اس لمحے تسی اپنے امام آسر علیہ السلام تسی واپ باچ نہیں سکتے تسی اپنے مولانا رابطہ رکھ سو تے تو انج رکھ سنجی میں بتری دندہ زبان راندی اگر مولانا رابطہ ہوئے خالق دی بار گاہ ہوئے کوئی ایک رابطہ ہونا چاہیدہ ہے میں آکے بھرا سیرے پاوئے پہلوین کرو تجھے بھراک اٹھا پی ہوئے میں اپنے دھیاں بہنے نکے ساں تسی ایک نسل دیاں ذمہ دار ہو تسی زندگی ہوئے چپڑے سیر تُو چادر نہ لے ہوئے اس چادر دی بڑی بھاری کی مدی تیہ لی دی دی اے ہونے جا کے گھر ویسن مغرب وضو کر کے چار دیواری دے اندر مکنا ردا لے کے بڑے خشو خضون آلو نماز پر سے بھینڈ نو آس رہا ہوندہ ہے ایک پاس بھرا ہوندہ ہے پیو ہوندہ ہے بیڑے ان آس رہا ہوندہ ہے کسے دی جرت نہیں میری چادر تے ہاتھ لاوے اوہ ہائے کرنہ لے شام غریبہ بھراک اٹھے پہن تے بھینڈ چادر لے گئی ہے اوہ شاہ اللہ پڑے غم بچ نہ روئے میری دعائی تے آرشا لے پاسے مو کر کے پہیا دیئے میرا اللہ گوار رمی میں تیری نماز پہ پڑھا امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں میری یہاں پھو پیاں شام دے راتے بین پلانے اٹھاں دی یہاں کنڈاں تے بھی نماز شب کزاں نہیں کی اٹھ دے اٹھ دے بین پلان اٹھ دے اٹھ دے اٹھ درہ ایک وریبہ ہو نا تیرا کیڑہ ایک جگر ہے ذرا تُو کیڑہ جوانے بین پلانے اٹھ دے بہت ہاتھ تیرے بد دے او تے وات اٹھ نو پیار نال نہ اٹھایا جاوے اٹھ نو چابک نال اٹھایا جاوے اٹھ اٹھے چابک نال ہاتھ تیرے بد دے او میں وات میں تنہا کھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کیا بھی کھا ایڈا ماریا نے شام تے ہی اٹھ نو جے مو چو بھی رات پہی وان دیئے نال لے اٹھا شام دے نیڑے جا کیا کھا کتنی مار کھا دیئے ترکھا کیوں نہ اٹھر دا ہاتھ ہے مار دے او سے لی آئی جدہ زینب نماز پڑھ دا آئے کر چھوڑی متا پاسے نال کوئی خون روندہ بیٹھ ظالموں سے لے مریندہ جدہ میری کانتے ام علمہ سائبہ دیئے سبحان رب یالعالہ بسم اللہ مرحبا خدا راضی انہیں بسم اللہ بابا شاء اللہ اپنے غم بھی نہ رو اے دین اے پردہ اے عبادت اے حاجت دنیا تا چار دیا دی پتا تا لگنا نہیں منا منا مٹی مو تے کتنے نال دیاں جڑے لگ دینا بھی یہ بندے بھی مرسن ہر بندہ اپنے اپنے ویڈے چویک ہے سوچے ایک ایک دو دو تین تین بندے سجان سامنے آن دے بھئی اے ناوی مرنہ آئی تے آج جو کدے گئے تے کال اتھے بھئے کے کسے اور سوچنا ہے میں نہیں ہونا تو نہیں ہونا تو حسین جیسا وسیلے بڑا اکھا بچائے دین تیریا میریا بھینہ آئی تھو تا کان دیاں نا ٹور کے مجلس تاہی تے بڑا کوئی دل لے چک مان جیا وکھ رہا جیا راند ہے بھئی امام حسین واس تے پردے نال عزت نال ٹور کے پردیچ بے کے دیاں بھینہ رولیاں او میں دارین قربان کر دے ماں حسین دیا بھینہ تے اللہ دے دین واس تے اتنیا ٹوریاں تے اتنیا رولیاں جو رول رول کے شام جو رول کے مر گئے جاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شاء اللہ اپنے غم بھی در ہو گئے بھائی آگئے انبابا جی میں بس اتھا ایک نوہ پڑھ دے نا میں تیرے گھر دا میں اتھا ایک بھین کر دے نا تو قدیج بھی ہوئے بھائی دیاں رول کے مر گئے خدا دی قسمیں جنت البقی گیاں اوہ ویران قبران ارب دی دھپ میں اپنی مادی قبر جدو تیار ہوئی اُتے علم لوایا تو میں سارے آکھے آ انہاں کہو اُتے سونی جی چھان بناو ہاں میں آکھے بناوا ہاں جی حسین دی مادی قبر تے ہیں بھلاو ہائے کر رہا غیرت گوارہ نہیں کر دی میری مادی قبر چھانتے ہوئے تیر شبیر دی مواہوا تو اسے انجھے اظہار کر سکنے ہیں نا سائین المحبت نا روندہ ہوئی جندا کئی نقصہ شام دے رات ام المصائب دراخت نوحان اللہ لائے تے رو کے پیادیے کئی ہور شام ہے ہی تا بھین آزے رہی تھوڑا آواز دے بھی میرا ویری تھا ایک نوہ پڑا کئی ہور شام ہے ہی تا بھین آزے رہی خدا دلانتو زبیر ابن تمیم تھے بے شمار آکھو جتنے ہوئے یہ ظالم دے ہاتھ چکی ہو جے ظلم دا سامان آئی ایسے ہاتھ چاہے تے مخدومہ دے ہاتھ کھول گئے میں ایک اور اشارہ کر دینا مکان دیتی یہ سا جڑے ادب دیز آکری سن دے ہو مکان اتھے ملیے جتھے انوی رمضان علی نظرہ اوہائی کرنا لیا مکان جھلن دے باد کھڑ نہیں سگی زمین تے جھن پئیے سید سجاد مادہ سار سینے بے کینہ نہ لایا تے رو رو کے پئیہ دیئے ہیں سجاد کئی اور شام ہیں تمہیں اجہاں دے دیکھ واری موچو نکلے حسین حسین و میرا قتیل لبرہ بھیرا عبرہ دا کٹھویا بھیرا تیرے رومن دا حق تیری بھین دا نہیں کر سگی جے مل پیا تے کفنے چروسا حسین میں تن ماشرے چروسا تو مظلومے میں دعا مگدان شاللہ کسین پردے سے چیڑی مصیبت نہ آجا خدا نہ کرے پردے سے بندہ بیمار ہو جاوے توکھی بڑھویں دیئے تے جہن دی آ لیا جہی ماہ اور جہن دی ہائے نکلیے انہ دیتے سوال تے رول کے مر گئی ہوئے ادب دا اشارہ چکرہ نوری پردہ بنیاں ہاوزے کاؤسری چھو پانی آیا کوئی گھار ایسا نہیں جن موت روایا نو ہوئے روکھ ایسا نہیں جن ہوا ہلایا نو ہوئے مرد دا جنازہ ہوئے غسل وی مرد دین دن بولو بھائیو تے پانی بھار بھار کے وی مرد دین دن اورت جنازہ ہوئے میید اندرو غسل وی اورتاں تے پانی بھی اورتاں ان جو جاڑی ای کلمہ پڑا نہ لیا اندرو فضائے پانی سجا تے باکر دے سیادہ دے امم آج غازی ہوئے بڑی تیاری ہے چھو انشاء اللہ پڑے گم میں جھائے سیادہ دے ای آرمان آج وطن مدینہ ہوئے روانہ لیا ایک گالدہ جواب مانگ دا دی جے ڈی غریب ہوئے پہ کیانوں کفن ماف نہیں کر دی بولو میرے نال وسدے ویڑے جپرنی ہوئے مار جاوے ملدور بھیرا ہوئے جیڑے ویلے کفن دیواری آن دیئے نکا بھیرا کے چی بھامے غریبا کفن بھیرا ہوا دا حق بن دے آئے کرنا لیا انجو جاڑی ہے کلمہ پڑھا نالیا فیضہ پانچ ویڑیا کیا کفن دے پواوا مات میں آج دا کفن منگ دی آئی پیو پوتر مٹیاں تے جھن دے آئے کربلال موکر کے ترو روکیا دے آئے ناجویر ہونی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جی بابا ہالیوئے دوین کر کر روان آلے میں لکھری آکھ بڑے ہاؤس رے نال بابا روان آلیا اللہ دے جہان چجیب جیہ منظر سید ساج دین اب آدھا کفن پوایا روان آلیا زمان دا دستور آئی تا مسجد اندر جنازہ چامن وست چار پائی مل دیئے میرا تیرے تے سوال تیرے میرے چنیوٹ جھنگ دے علا کے دا رواج دھی مار جاوے پے کے نمی چار پائی رکھ لے آئے اتے نمہ بشتر بچھا کے دھی دا جنازہ را کے آئے میریاں بھینہ وین کار کیا دیا اللہ دے حوالے بھی رامہ سونا ٹوری آئی او ماتمیاں بندے آدھے نے دھو پیچ کیوں پہ روندین روان آلیا کوئی پلنگ نا چار لکڑیاں تے ماد جنازہ تے کی سوے لے رو رو کیا دا غازی نو سادمہ مرحبا مرحبا وست دے رو بھائیو مرحبا کوئی آیا یا کوئی نہ روان آلیا یک دا مواجی بابا لکھری آکا یک دا مواجی بابا جناؤنا یو کربلا سم پھے اوکھی بنے تا لگ دے یاد آن دین میرا تیرے تے سوالے سید سجاد شام دے جنگل اچ کئی نو سدیو سی ماد جنازہ رہ کے کربلال موکار کے آدھے بیمار تے اوکھی بن گئی میرا اکبار ویرون آوے ہاں بی بابا اللہ تیرے ماتم قبول فرماوے بیمار تے اوکھی بن گئی میرا اکبار ویرون آوے ہاں تیرے پالان والی مرہ مرہ بارو مرنے یادہ تہا سینے تمار آکھائیو لی دیا دھیا توڑی کشمت جی بابا میں لکھری آکھا سید ساج دین دا واد بلندویا یک دام شام اٹھڑیا ہواں گھلیا سیدہ دے باکر لال لگ دے جو کربلال آرن سیادہ دے اس تو پہلے اممہ میرے اجڑان دی شکایت بھی راوانو کرے مہمہ نال ہگال کرنیے مہ دے نال جھان پیئے زخمی ہاتھ بان کے آدھے رہیے رول دی ویچ با زہرہ دے آج تیری منہ تا کریں دا ہاں پیا دور بھی راوان پترا تو ایس جنگل ویچ دفا نیندہ آج پہ کے وسدے ہونی کرمہ تم یار زندگی دا کچھ پتا ہے کڑھی جا تو مک جاوے آج پہ کے وسدے ہونی ہائیو میلا کفننا بسم اللہ کرام بھے جان روندہ جنگل کئی نقصان ہوئے یک دم آباد ہاتھ جاؤ من جا فیچو علی آیا جنگل مذہب چو بات مجھے جان دے جو بابی تو اڈا ہیا کرے دیا ہی جو بابی تو نام آئے میری زائن کفانت بے آرام ہوئے علی دھی دے سیرت جھکین رو کے پہ آ دینا علیہ بچڑی آو نانا تے نبی آئے کھلنی آو بھیرا کر بلا چوا گئنی میں نجا فیچو ایک گال پچھنایا پوچھوے بابا یا علی علیہ السلام زمین تے جھن پہن دھی علموں کی تے اچھا وین کر کیا دے تیرے غازی ویر دیے زندگی ویچ تیرا فلا کے نیوے کھے سایا نئی میں سکھ دا ہن مادام دنیا تو تائے میرے نال علا یا نئی کی وے بولیے نال شرہ سینے تے ہاتھ مارا گھائے زینب تے ہائے شام جی بابا لکھوریا کان وال نہیں پڑنا نوے دا حکمہ جن دی تعمیل کرنا ضروری آئے ہاتھ چاہو جنا دے گھراتے علماء لے دے علامین میں دعا منگنا شاہلا تیرے گھار نو گرم ہوا نہ لگے او رو میں نالیا جدہ غازی دا نام آئے ایک جوانی ہو جی آو دی ہے جدے بوزو نال کوئی نہ آئے اب باس اپنا سیر پھین دے قدماتے رکھی آئے بابی علمو کر کے آدھے نہیں بس چلیا تیرے نو کرتا شاو بیر دی چوپ میں نو کھا گئی رہیے چادرہ مگدی شامیاتوں ایو غیرہ تے جگرنوں کھا گئی یہ دیندہ ایزان میں نو پیاؤ اکبارا مالک اللہ امام اصر علیہ السلام دے زہور ای تاجیل فرما بانیان دے عزت رزک جزا فرما بابی علمو کرتے ہیں فرما تجرب رکھو سارے درابنگوزارشنے